اس میں کوئی ہر نوید مسعودی جو ہیں انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے ان کا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی شیخ میں مقبوضہ کشمیر سے بول رہا ہوں نوید مسعودی جی نوید صاحب میری ماں کا انتقال ہو گیا دس پندرہ دن پہلے ان کی ہارٹ پرابلم تھی تو اچانک فجر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نوید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی موقفت فرمائے بشری کو راہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر و حمد عطا فرمائے آمین آمین فرمائیے ایک تو سوال یہ ہے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے کچھ پائن سے چھوڑے ہیں تو اس کو کیسے ہم کریں گے جس سے اس کو راہت آ جائے گی دوسرا یہ عیسیٰ سواب کے لئے ہم کیا کا کام کر سکتے ہیں ایک ایک بات رکھیں چلو عیسیٰ سواب اور وہ تو ایک ہی بات ہے انہوں نے جو مال چھوڑا ہے پہلی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سارے کا سارا مال کبھی کوئی ایسا ملٹی ملینر ہوتا ہے آپ کی والدہ کے ایک بات کتنا مال ہے کتنا انہوں نے چھوڑا ہوں یہ تو معلوم نہیں لیکن میں ایک قائدے اور ذابطے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کل خاتون فوت ہوتی ہے تو اس نے اگر اپنی زندگی میں وسیعت کر دی اپنے ون تھڑ مال کی شاید آپ پہلے ہمارے ساتھ تھے یا نہیں ون تھڑ مال سے زیادہ وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اس نے ایک تہائی مال کی وسیعت کر دی کہ یہ غریبوں میں مشکینوں میں مسجد میں مدرسہ میں لگانا ہے وہ لگا دیا جائے گا اور باقی جو ہے اس کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا آپ کی والدہ نے اگر وسیعت نہیں کی اس قسم کی کوئی بھی تو آپ اپنے طور پر ان کا ون تھڑ مال فیس بلہ نکال دیں اور باقی جو ہے وہ اپنے وارثوں میں تقسیم کر دیں اور اگر وارث سارے کے سارے متفق ہیں سارے وارث اتفاق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ماں کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے جو کچھ بھی ہے پائی ہے پیسہ ہے لاکھ ہے کروڑ ہے ارب ہے جتنا بھی ہے یہ فیس بلہ تقسیم کر دو تو اس کو فیس بلہ تقسیم کر دیں اگر کوئی ان میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ حصے میں موٹے موٹے بیان کر لیتا ہوں اگر والدہ فوت ہوئی ہے والد زندہ ہے تو بچے ہونے کی شکل میں ان کے شوہر کو ون فورت چوتھا حصہ جائے گا بچے نہ ہوں تو آدھا بچے ہونے کی شکل میں کیونکہ آپ کی والدہ ہیں تو بچے ہیں تو ان کو جائے گا چوتھا حصہ والد کو پیچھے آگے بیٹے بیٹنیاں لڑکی کو لڑکے سے آدھا یا لڑکے کو لڑکی سے دو گناہ اور اگر آپ کے نانا نانی یعنی مرنے والی خاتون کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان دونوں کو ون سکس ون سکس ملے گا ون سکس ون سکس ہر حال میں ماں باپ کو جاتا ہے بچے ہوں یا نہ اور جو شہر ہیں بچے ہونے کی شکل میں ون فورت بچے نہ ہونے کی شکل میں آدھا اور جو بہن بیٹے بیٹنیاں ہیں ان کو لڑکر مسلو حضر لہن سیین مذکر کو موانس سے دو گناہ اور اگر کسی کے بیٹے بیٹنیاں نہ ہوں صرف شہر ہیں ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو چلا جائے گا ون سکس ون سکس دو آ جائے گا آدھا اور باقی جو ہے وہ بائی بینوں میں چلا جائے گا یعنی بیٹی بیٹنیاں نہ ہوں تو بائی بینوں میں اور اگر بیٹے بیٹنیاں ہوں تو پھر وہ شکل ہے وہ بائی بین جو ہے محروم ہو جاتے ہیں وہ ان میں رائی جاتا ہے اب آپ کو اختیار ہے سارے لوگ مل کر سارا مال تقسیم کر لیں لیکن کلی رضا کے ساتھ اور اجر ان میں سے کچھ کو لینا چاہتا ہے تو پھر آپ اس تقسیم کے حساب سے اس کا جو بنتا ہے وہ اس کو دیتا ہے